السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرحیم ماشا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا وسلموا تسلیم وقال اللہ تبارک وتعالی في مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم والوحا والللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلع وللآخرة خیر لک من الاولا وَلَسَوْفَ 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 يُعْطِيكَ رَبُكَ فَطَرْضَ نامِ محمد سے بات سمجھا رہی ماشا اللہ نامِ محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہِ فکر کو نگاہِ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو نصیب کیسا بھی ہو درود پڑھ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثناغ اللہ جل شانہ جل جلالہ دی ذاتِ اقدس واسطے درود و سلام امامِ کائنات امامِ اعظم امامُ الہدا امامُ الانبیاء فخرِ انسانیت محسنِ اعداء میرے اُردوہاڑِ پیارے پیغمبر پیرو مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جنابِ احمدِ مجتبا سیدنا کریم جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابِ ہی وصحبِ ہی وصلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دی وقار بزرگو اور قابلِ صد احترام میرے معززین علماء کرام میری جماعتِ مشایخِ عزام اللہ پاک سبنا دا بیٹھنا تو اڈی سبنا دی اس حاضرینو اس محفل مجلس نو جو کہ خالصتاً اللہ دی رضا اور خسنودی واسطے ہیں اہلِ حدیث صرف اللہ نو راضی کرنو واسطے عمل کردہ ہے وہ اہلِ حدیث تو اس بات نو یاد رکھو اسلاف سے اس طرز عمل نو یاد رکھو کہ اللہ دی رضا سب تو پہلے جو رب دی رضائی کوئی نہیں تو پھر ٹھائے پھر گل ختم ہے پھر کام تمام ہے پھر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اللہ پاک اِنہ محبتہ نو قبول فرمائے انتہائی مختصر ٹائم اندر چند منٹہ دے اندر انشاءاللہ کیونکہ الحمدللہ بڑے شیوخ کولوں عباطہ سکھیاں کہ آخری گالے تھے پھر آخری ہونی چاہیے دی کیوں جی کہ میں جو سٹیج تباہ کے آخاں جی میری آ آخری گالے تھے آ آخری حدیث پاک سنانا لگا اچھا ایک بات یار یاد رکھو کہ جدوں بھی تُسی قطعہ سامنے بولنے کو بات کرنی ہے نا تقریمی لفظ استعمال کریا کرو جمع دے سیدھے استعمال کریا کرو میں کل ایک بزرگ دی تقریر سن رہا تھا وہ فرما رہے سندھ ابو بکر صدیق نال جا رہے آئے اگے اگے جا رہے آئے ابو بکر جا رہے آئے ابو بکر جا رہے آئے بہدہ پائی یہ بھائی جان ویر جی، ابو جان، ابو جی ابو بکر جا رہے آئے ایک اور ایک کہنے لگیا اکھے جی نے بول دیا کیندہ دی وہ کاری صاحب تھا، نو نہیں پتا دی سے چن جایا میں کیا ہوں میرے کڑو کو جو ہو جنائی تینوں دیس نہیں ہوں دی حدیث پاک ہویا کر دی چھوڑا جا خیال کریا کرو لوگانو موقع نہ دیا کرو پیارے ہو سب تو چنگے ہو سب تو عالی ہو سب تو افسل ہو کیونکہ جنات توحید اندل افسلتے عالی ہو سب تو عالی ہویا کر رہا ہے ہاں لیکن عدب احترام اگر چلا گیا گال دا پتہ ہی نہ ہویا کہ دی گال لے کہ دے بارے چے انہیں یہ کیا گال ساری سرکار دی کیوں جی گال ساری سرکار دی اللہ اکبر کبیرہ پڑھئے جی پھر اللہ دا قرآن کرئے جی شنو گے قرآن پھر ماشاءاللہ قرآن قادے چھنائیے ماشاءاللہ دوسو قرآن قادے چھنائیے پنجابی چھنائیے انگلیش چھنائیے اردو چھنائیے قادے چھننا چاہتے دوسو تے سہی اچھا پنجابی اچھ میں آنا جی مسئلے آج کل تھوڑا جی سمجھا لائی نہ نکر شکر لائی نہ پنجابی اچھ راب دی ساؤں ارشان تو قرآن نازلی کوئی پنجابی اچھ نہیں آیا اے بھولنے میری دوڑی نہیں آیا پنجابی اندر عربی اندر آیا ہے اے نو قرآن نو اے دے مخارج دے حساب نال نبی اسلام نے فرمایا عرب دے لہجے دے مطابق قرآن پڑھنا ہے قرآن نو صحیح کر کے پڑھنا ہے جنو نئی انداؤ سکھے اگر آڑاڑ کے پڑھے گا شاق اللہ اجران اللہ پاکو دے اڑنتوی انو سواب عطا فرمان دے اللہ اکبر کبیرہ سنتے ہیں جانا درہ اللہ اکبر اللہ 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 سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا چاند جملے نبی دے درو دے بارے اندر درو دے پاک دے بارے اندر چاند جملے نبی دی ناد دے بارے اندر کہتا جاما اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا قرآن آگیا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ یسلون علی اللہ بھی یا ایوہ اللہ اکبر کبیرہ آمنوا سلو علیہ فرمایا کہ اللہ وی نبی تے درود بھیج دینے نا اللہ دا درود کی ہویا کردائے اللہ اپنے نبی تے رحمتاں گھلایا کردینے اللہ آسمانہ کو برکتاں وسایا کردینے نا ون فرشتیاں دو درود جڑا سی تسی پڑھنے ایمان والیاں تا بھی ہو خوی درود دینا صحابہ عرش کردینے یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی سلام تے سانوں سکھلا دیتا گیا اسی نماز اندر پڑھنے یا نا السلام علیکہ ایوہ اللہ بی سبحان اللہ صحابہ نبی سامنے موجود نے تے پڑھ دے دینا السلام علیکہ ایوہ نبی نبی اپنی اللہ حد مبارک دیان اندر تسیغے بدل جان دینے السلام علن نبی اللہ اکبر اللہ توجہ فرما درہ صحابہ عرش کردینے کیفہ نسلی علیکہ یا رسول اللہ کیسے درود پڑھے سلام تو آپ نے سکھلا دیا لیکن درود آپ نے ابھی تک پڑھایا نہیں سکھایا نہیں اللہ کے نبی جی نہیں میرا ویر سوہنا نبی دے صحابہ دا کی تاسینا دین فرشانتے نہیں بندہ بلکہ عرشانتے بڑھیاں کردائے جبریل لے کے آندائے نبی دی طرف فلقا خوندائے نا اونا نو خواب اندر پتا چل جاندائے وحیدیاں ساریاں کسما اللہ صحابہ عرشانتے ہیں حضور جی اسی تو آڈے تے درود کیویں پڑھیا کریے میرے نبی نے سکھلایا پھر کہو سبحان اللہ کیڑا درود سکھلایا آہا آہا ہور بھی درود سکھلائے کئی اللہ کے نبی نے درود عبراخیمی سکھایا فرمایا صحابہ تُس ہی درود پڑھیا کرو اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ فرما دیاں جانا نانائے میں گلہ نا کریا کر فلان درود نہیں پڑھ دا خے فلان فاتحہ نہیں پڑھ دا درود نہیں پڑھ دا میں تے بات نہیں کر دا کہ کتاباں تیریاں لیتے وچھ لکھیا خویا اے نا کہ فاتحہ تو بغیر نماز اے نا درود تو بغیر نماز اے اللہ دی قسم ساڑھی نا فاتحہ تو بغیر اتنا درود تو بغیر اے ساڑھی نماز ہوں دی لی اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ فرمائینا میرے نبی دے صحابہ نبی پاک دے درود پڑھیا کر دے نبی پاک دے سلام بھیجیا کر دے بولو سبحان اللہ ان درود و سلام بطریقہ اللہ دے نبی کو لوں سکھیا خویا میرے نبی دے صحابہ نے رضی اللہ 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 میرے پاک محمد صحابی حضرت رضی اللہ سب کہتے رضی اللہ یار یقین جانو تسی نال نال چل دیں چل دیں تھوڑا جا ہلونہ دیتی جاؤ رضی اللہ میں اے ہو بات کر کے گیا میں تو آڈے جیسے بزرگاں کلو بات سنی اب بزرگ بارے شوید شوید داڑی آلے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے نورانی چیرے میں بات سنی حضرت میرے استاد جی حضرت حافظ یعی عزیز ازمیر محمدی رحمت اللہ اللہ وہ فرمایا کر دے سن بیٹا بات جدو ہمیں کرنی سننی انہیں اکھاں چکھاں پا کے گل کریا کرو توجہونا سننیا کرو گال لی دیر تک یاد رہن دی تے جدو تھوڑا جبی سیر سجے خبے ہوئے وہ گال ساری ربط روٹ جاندہ تے میں کدیوی او جڑا ہوں دے نا جی بندہ پنچ پنچ گھنٹے لا کے تے رٹ دا ہے تے تکریر تے یاد کر دا تے پھر بندہ کر دا ہے انج نہ تے کدی یاد ہوئی یہ میں تنامہ کدی کیتی میں تے ویک کے بات کرنی ہوں دی اگر کوئی بات سنن دا شوق ہوئے تے بات ہندی چلی جان دی شوق نہ ہوئے تے پھر بریک ہو جان دی اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی صحابی حضرت اوبی ہاں انج گال بات دا میں کوئی طریقہ بنایا خویا شیڈول مرتب کی تا خویا اللہ رسول میں جناب درود کلنا پڑیا کرا میرے خضور نے فرمایا ماشی اتفہ انزی تفہ ہوا خیر اللک فرمایا زیادہ کر لے جلنا تیرا جی چاہے بڑی پیاری بات دینا حضرت اوبی عرض کر دنے اللہ دی نبی جی میری نفلی عبادت دیں اندر میں کدھی ذکر کرنا کدھی نفل پڑنا دو آڈے درود پڑنا دعا مانگنا چھار طریقے بنائے خوین اللہ دی نبی جی کلنا فرمایا بدھا لے جلنا تیرا جی چاہے حضرت اوبی عرض کر تیرے حضور جی دو حصے درود والے ہوگئے دو الگ ہوگئے میرے نبی نے فرمایا ماشی اتفہ انزی تفہ ہوا خیر اللہ کا فرمایا ہور بدھا لے ہور زیادہ کر لے اے دے تو پیاری بات کیڑی ہو سکتی حضرت اوبی نبی اللہ اکبر اللہ اللہ فرمائی جار نینا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اوبی عرض کر دینے حضور جی تن حصے دو ہاتھ درود پڑ لیا کر گا ایک حصہ دو آم مگ لیا کر گا رب نو منع لیا کر گا فرمایا اوبی 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 اللہ مغلبانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو صحیحہ بیان در بی نکل فرما آئے میں حدیث تا مفہوم بیان کر رہی الفاظ خور لیکن مفہوم ان حدیث بیان کر جا رہی آنا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عبین میرے پاک محمد نے فرمایا عبین ناشق تفین زد تفخ خیر لک لک فرمایا زیادہ کر لے جنہ تیرا جی چاہے چار مرتبہ فرمایا یہ کوئی بات بار بار تو خرائی فرمایا جنہ تیرا دل کرے جنہ تیرا جی چاہے فا ہوا خیر اللہ کا یہ تھے دا ترجمہ پنجابی انگر ایک رانگے نا او بھئی اگر تو نفل پڑھنے ہون فرزا تو علاوہ دی بات ہو رہی اگر تو نفل پڑھنے ہون اگر تو ذکر ازکار کرنا خو اگر تو دعا مگڑیاں خو انت صرف میرے تی درو دی پڑھ ایسے کرک میں اپتداد اندر از کی تائنا کہ نام محمد سے دلوں کو شرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو درود پڑھ کر خدا سے جو بھی مانگو بولو ضرور بولو ضرور ملتا ہے میرے نبی نے فرمایا حدیث آخری جملہ تلاوت کرتا جاوا اللہ نے بھی فرمایا او بھئی اگر تو درود یا جھڑیا لا دیں گا اذا تقف خم کا تیرے غام مٹ جانگے تریاں پریشانیاں دور ہو جانگیاں جڑیاں دعا تو اٹھا اٹھا کر رب کلو مگنیاں اللہ اللہ تنو بن مگی آئی آتا فرما دین گے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک اور حدیث پاک بیان کر جاوا سلسلہ تو صحیح دی روایت اللہ تنبی نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ من من جڑا بھی بندہ میرا محمد امتی جڑا بھی قیامت کان والا مسلمان من سلسلہ علیہ حین یسویح وشران وحی لا یمزی اشرا جڑا بندہ صبح شام اندر لیلو نہار اندر دن رات اندر میرے دس دس مرتبہ درود پڑ لوے ادرا کت شفا تی یوم القیام فرمایا قیامت والے دن اللہ اس بند میری شفا دا حق دار بنا دیں گے کنی کنی مرتبہ صبح ہوتے دس دفع فائدہ کی شفا جنت شفا ہاں فائدہ یا ترکت شفا یوم القیام قیامت والے دن انہوں میری شفا نصیب ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ اللہ ایتھے منو ماخر القادری آد آئینا نومی دسوی دن ساب اندر دنات لکھی وئینا انہیں سلام با نظران آقیدت بیش کی تائینا سونا سونایے شیر سونایے سونایے شیر سونایے اللہ اللہ محبت سلام اللہ اکبر کبیرہ سلام سونایے 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 میں کہاں لگے پتر کی پردہ پہ آئے میں کہاں حضور انج پردہ پہ آئے سلام سونایے کہ جس نے بے دوستوں کی دستگیری کی کہاں لگے بیٹا بات نہیں بڑی بات کیوں نہیں بڑی نگال نہیں بڑی میرا بیٹا دستگیر اللہ اے تک اللہ اے میرے مسلق دی دعوت دے دستگیر اللہ اللہ اکبر کبیر میں بیٹا اہل حدیث دی اولاد میں کہاں جی حضور پھر سنتے جاؤ نبی علیہ صلی نے ہتھوات مال تقسیم فرمایا انسار آگے میرے نبی کپڑے جھاڑ کر اٹھ دی لینا ہتھوات تقسیم کر دی لینا میرے حضرت سیف اللہ عابد سب فرما رہے سن قریصہ فرما رہے سن قد سمی اللہ قول اللہ حضرت خول دی بات کر رہے سن میرے نبی نے کھجور در دکر ما آئی شانو کہ کر کہ ہتھو ہتھ اٹھوا دیتا چکا دیتا تقسیم فرما چھڑے آئی نا مال میرے نبی ہتھو ہتھ ور تا دن دے میں کہ جی میرے میں یہ بات سوچی لیکن ذہن دے اندر بات حضور ہتھو تقسیم فرما دے والد گرام فرما لگے کہ دنے بیٹا نہیں بات مبہم رہ جائے گی بات مبہم اب حام دا شکار ہو جائے گی انج نہیں سو اتھ اسلا بی تُس فرما ونی جملے تی تس بی تس فرما ونی اللہ اکبر حضور انشاد ہو کہنے لگے اچھا بیٹا پھر تُو انج پڑیا کر اللہ اکبر اندھ نے سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے بی دوسوں کی خبر گی کی سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے باد شاہی میں فقیری کی سلام اس پر سلام اس پر کہ یا سرار محبت جس نے سمجھ آئے سلام اس پر سلام اس پر سلام اس پر جس نے زخم کا کر پھول برس آئے سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سو نہ تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریہ جس کا بچھونا تھا سل اللہ علیہ و سلم سل اللہ علیہ و سلم پر چلے چلیے ایک گستاخی ہو جائے اللہ اکبر ایک بات دو تل بات ہو گئیا لیکن اگلی بات ناد متعلق تھوڑا جا ہو جائے نبی دینا ہاتھ کھڑا گھر کے در نبی دی ناد اب اکھو اکھو ماشاء اللہ اندین بس بس ماشاء اللہ ناد سن دینے ضرور سن دینے لیکن ناد دی آر اندر شرک برداشت نہیں کر دے گا لئے نیک ہو ایک تیرا بند بولے ایک انڈیا دے انڈر رکھنے والا قوالی قوال کردہ بہت بڑا بکواس بکواس کرنے والا بکواس کردہ خینا کہندہ کیے کہندہ نبی دین ناد پڑھ رہے مسلمان آنو ورغل آرے آئے کہندہ تیرے پلڑے میں اللہ دن المخاطب ہند آئے کہندہ تیرے پلڑے میں تیرے پلڑے میں سوائے وخدت کے رکھا کے آخے جو بھی مانگ نہ مانگ جا کے محمد کے شہر میں استغفر اللہ استغفر اللہ پھر ایک اور گستاخ ہی کردہ کہندہ آپ تو ہر جگہ پہ آجاتے ہیں آپ تو ہر جگہ پہ تشریف لاتے ہیں جہ ہوجی جگہ ہوئے آتے ہی ہیں ہمارے گھر میں بھی اللہ اکبر اللہ با قرآن بولیا برمایا سہنے محبوب جی تو آڈے امتی قرآن پڑنگے جنہ نے تو ہنو بیکھی آئے اللہ اکبر جنہ نے تو ہنو نہیں بیکھی آئے بھی کمال نے انشاءاللہ انشاءاللہ کدھی سنا آگے سوارے اندر بھی اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر قرآن اللہ دل خویا کدھر نبی دن آت انج بیان خویا لہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جنید خوا ما غل ما غل صاحب کم و ما غوا و ما یلطق و ما یلطق عن ال خوا ال هو اللہ و حیو حا کدھریں جو پڑھ دینے آج بھی امتی نبی دین آت قرآن اندروں پڑھ دائے کدھرے پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم والزوحا واللیل اذا سجا ما ودا ک غب وما قلا وَلل آخرت خیر لک من اللہ اللہ اکبر اللہ دی قسم ایسی قرآن والے اہل القرآن ایسی اہل الحدیث ایسی اہل سنت الحمدللہ ایسی قرآن والے ایسی نبی دے فرمان والے ایسی جدوں ساڑھے کارجے دے اندر کھل بڑی مچی دماغ منتشر آیا ایسی اللہ دا قرآن پڑ نیا سان سکون مل جان دا ایسی در 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 کران والے نئی نبی دینات والے اصلی نات والے سنتے جان میرے نبی علیہ صلی و سلام صحابہ دے اندر تشریف فرما عرش جبری لائے نے آ کر اللہ دا پیغام دے دینا اے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ سن سن اللہ دی طرف پیغام آگیا دینا اپنے حسان نو کہو او کھڑا ہو کر تو ہاتی نات کہے تو ہاتی نات پڑے اللہ عرش دے مشتاق نے تم اللہ فرما دینا حسان نات پڑے دے میں اللہ سنا حضرت حسان نو کھڑا کیتا گیا حسان کھڑے ہوئے میرے پاک محمد نے فرمایا حسان کھڑا خو نات فوری کہ کم دے نے اللہ دی طرف پیغام آیا اے ڈی جلدی اے ڈی چھتی نمی نمی نات فلپدی نات کی میں فرمایا حسان اپنیا نگاہ میرے چہرے تے جمال ٹھہرا مرکوز کر لے تے کہنا شروع کر حضرت حسان نے جو دو انج نظرہ اٹھائیا تے بیکھیا تے نظرات جم جاندیا نے ٹھہر جاندیا نے رک گئیا نظرہ فوری بول دین کہن دینے وہ احسن منگا وہ احسن منگا لم ترق تو عینی و اجمل منگا لم تلید النساء خلقت مبرم ملک اللہ عیب کہ اللہ قد خلقت کم تشاء نہیں دیکھا کسی آنکھ نے تج جیسا خسی کوئی نہ جن سکی کوئی ماں تج جیسا مہ جب کوئی مبرہ تج مبرہ تج جہاں میں سب کیا پیدا بنایا تج کو ایسا ہی کہ چاہا تُو نے خود جیسا یہ ہو ترجمہ بندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے شیخ القرآن یاد آئے کون سن شیخ القرآن بولو مولانا محمد حسین شیخ پوری بابیوں کہ رحمت اللہ 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 چلے گا چلے گا تے پھر چلاؤ کھچ کے ذرا رحمت اللہ شیخ القرآن یاد آئے میں چھوٹا جی اللہ اکبر کبیرہ چھوٹی جی عمر دی ہوں در مدرسہ قلی دار القرآن فیصل مدرسہ اینا میں حضرت دی تقریر سن مدرسے چھوٹ طالب علم آیا کر دے جی میں تس آج طلب آ بیٹھے ہوئے افعظ بیٹھے ہوئے سٹوڈنٹ حضرات بیٹھے ہوئے انہ میں سن نواز تے آیا کہ بابا جی نے شعار پڑھنا شروع کی تے بابا جی پڑھ بابا جی شعر پڑھے تے میرا دماغ جو بچہ چھوٹا ہندہ نا تے دماغ ہندہ چھوٹا ہی ہندہ تیز نہیں ہندہ زبان تیز ہندی بچہ دی زبان بچہ زیادہ بولتا ہے بڑا زیادہ بولتا نہیں اے بات ہے جو تو دماغ دماغ بڑا ہوئے تو زبان ہے چھوٹی ہندی ہے تے دماغ چھوٹا ہوئے تو زبان ہے بڑی ہندی ہے ایک کلی ہے زینج بن لو گرا مار لو اللہ ہو اکبر میرے ذہن اندر بات آئیے نا میں کہا بابا سادہ بابا سادہ شیخ القرآن سادہ آہو اللہ ہو اکبر لیکن اشعار شیر تے میں دوسری ہاں مسجد ہاں دوسری ہاں مسجد ہاں تو سننا نا اے بابا جی کمیں اشعار پڑھ رہے لیں اے تے ہور مسجدہ تے اندر میرے سنن اندر آن دینے نا لیکن بابا جی کمیں پڑھی جا رہے نے نا اللہ ہو اکبر اے دے تو بات پڑھائی علا سلسلہ چلیا پڑھن پڑھان خویا مدرسیاں تے اندر نہ حفظ رفتی تعلیم حاصل کی تھی پھر بھی اے نا شیران دا ترجمہ سہی سمجھنا آیا اللہ ہو اکبر ذہن اندر سوال رہ گیا کہ بابا ساڑا سی تے شیر کیوں پڑھ دا سی شیر تے فلانے آن تیلی کیوں ہے لیکن ایک دن دا ترجمہ میرے خط ہی آیا تو میں نوہ سمجھ لگی بابا جی تاں پڑھیا کر دے سن اے نا شیران دا ترجمہ ایک دن حتھے چڑھ گیا ایک فارسی وان لکھ دا اے نا اردو تے فارسی دا شائر مکس شائر اے نا کہندہ دی روز دربستانے سرا ہمہ توتی آنے خوشنما پڑھتی تھی نات مصطفی کہندہ ایک روز کی بات ہے میں بغیچے میں گیا چمنستان میں گیا میں نے جا کر کے دیکھا کہ وہاں نہ سارے پرندے اکٹھے ہوئے ہیں سب پرندے جمع ہیں اور سب مل کر کے نبی کی نات پڑھ رہے ہیں اللہ ہو اکبر کہندہ دی روز دربستانے سرا ہمہ توتی آنے خوشنما پڑھتی تھی نات مصطفی بلغ العلاب کمالی کمری بھی اپنے شوق میں کمری کنو بول دینے گھگی نو گھگی نو کمری بول دینے کمری بھی اپنے شوق میں ڈالی تھی گردن طاق میں کہتی تھی آ کر زوق میں کشفت دجاب جمالی بلبلیں ماشاءاللہ چودری ہے ارشد کمبو صاحب زندہ باد بول دیو سارے سارے کمبو زندہ باد سارے باب آدم دی اولاد ساری دی ساری زندہ باد اللہ ہو اکبر اللہ اللہ سارے مسلمان زندہ باد اسلام زندہ باد میری جماعت عظیم بزرگان زندہ باد اللہ ہو اکبر اللہ اللہ کھڑی گا لو ریسی جی بلبلیں سب شوب شوب شروع کر دیئے جی اللہ ہو اکبر دیروز دربستان سرا ہم تو تھیان خوشنما پڑتی تھی نات مصطفیٰ بلغ العلا بھی کمالی ہی کمری بھی اپنے شوق میں ڈالی تھی گردل توق میں کہتی تھی آ کر زوق میں کشفت دجا بھی جمالی ہی بلبلیں سب شوب شوب بلبلیں سب شوب شوب لے کے ہر ایک گل کی پو کرتی تھی باغم گفتگو حسنت جمیع خسالی چڑیوں کی سن کر چہ چہے چڑیوں کی سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے سلو علیہ وآلہی موسیقی 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 موسیقی